اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیر کی کیمسٹری میں کیمیکل ایکویلیبریم کا آج ہم ٹاپک پڑھیں گے ریلیشنشپ بیٹوین کے پی کے سی کے ایکس اینڈ کے اینڈ اس سے پہلے اپنے دو لیکچرز میں ہم کیمیکل ایکویلیبریم کو ڈائنیمک ایکویلیبریم کو ریورسیبل رییکشنز کو اس کی ریپریزنٹیشن کو اور پھر لا آف ماس ایکشن ان چیزوں کو ہم پڑھ چکے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کے پی کے سی کے ایکس اور کے ان ان کا ایک دوسری کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کے تعلق کو کیسے پڑھیں گے دیکھیں ایک طرف کے پی ہے دوسری طرف ہے کے سی کے ایکس اینڈ کے ان ہم یہ پڑھیں گے کے کے پی کا کے سی کے ساتھ کیا تعلق ہے کے پی کا کے ایکس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کے پی کا کے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے ان ریلیشنشپ کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد پھر ان چاروں کو یعنی KP کو KC, KX اور KN کو ایک دوسرے کے ساتھ یا ان کو آپس میں ریلیٹ کریں گے تو ان کو ریلیٹ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ KP کیا ہے, KC کیا ہے, KX کیا ہے اور KN کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک جنرل رییکشن لیتے ہیں کہ اس رییکشن میں ہمارے پاس ہے کوفیشنٹ A, کوفیشنٹ A، ریکٹینٹ A گیشز فارم میں پھر کوفیشنٹ B، ریکٹینٹ B، یہ بھی ہے گیشز فارم میں پھر کوفیشنٹ C، پرادکٹ C، یہ بھی ہے گیشز فارم میں پھر کوفیشنٹ D اور پرادکٹ D، یہ بھی ہے گیشز فارم میں ایک homesnة equilibrium کا mixture ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیسی کسے کہتے ہیں کیسی is equilibrium constant in terms of molar concentration اگر ہم reactants اور products کو molar concentration میں یعنی mol per decimeter cube میں لیں تو اس وقت جو equilibrium constant آتا ہے اسے نام دیتے ہیں کیسی کا equilibrium constant کو c سے بھی denote کرتے ہیں اور square bracket سے بھی denote کرتے ہیں molar concentration کو c سے بھی denote کرتے ہیں اور square bracket سے بھی denote کرتے ہیں اس سے پہلے ہم square bracket سے denote کرتے آئے ہیں لیکن جب ہم یہاں پر kp اور kc کے درمیان relationship نکالیں گے تو اس relationship کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کو بعض جگہ پر c سے بھی denote کیا جاتا ہے تو kc کی expression کیا ہوگی molar concentration of c molar concentration of d کیونکہ پہلے ہم نے product کے molar concentration لکھنی ہے اور جو coefficient آتے ہیں ان کو exponent بنانا ہے تو یہ c یہاں پر exponent اور یہ d یہاں پر exponent پھر divided by molar concentration of reactants تو reactants ہمارے پاس ہیں a and b اور ان کے coefficients کو ہم نے ان کے اوپر power بنائے ہیں تو this is kc اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے kp kp کسے کہتے ہیں equilibrium constant in terms of partial pressure کہ اگر ہمارے پاس gaseous reactants اور gaseous products ہیں ان کو ہم partial pressure میں لیتے ہیں تو اس وقت جو equilibrium constant آئے گا اس equilibrium constant کو نام دیں گے kp کا اب partial pressure کو denote کرتے ہیں p سے molar concentration کو ہم نے denote کیا تھا square bracket سے تو kc اور kp کی expression میں صرف یہ فرق ہے kc میں جہاں پر square bracket لگا تھا kp میں وہاں پر p لگے گا باقی ساری ترتیب وہی ہے یہاں پر square bracket کے اندر c اوپر power c تو یہاں پر p product c coefficient c into p product d coefficient d پھر divided by partial pressure reactant a coefficient a پھر p reactant b اور coefficient b تو اس ترتیب سے جو ترتیب یہاں ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہاں لکھنا ہے صرف square brackets کی جگہ p لگائیں گے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے kn kn کیسے کہتے ہیں equilibrium constant in terms of moles number of moles in terms of moles تو اس کو denote کرتے ہیں n سے تو کیا کریں گے square bracket اور p کی جگہ n لگائیں گے تو kn equilibrium constant in terms of moles کی equation بن جائے گی kn is equal to n product c coefficient c n product d coefficient d پھر n reactant a coefficient a n reactant b coefficient b جو یہ reaction ہے اس reaction کے لئے ہم نے یہ سارے expressions بنائی ہیں اور پھر last میں ہے kx kx کسے کہیں گے equilibrium constant in terms of moles fraction mole fraction کو denote کرتے ہیں x سے تو یہاں پر ہم square bracket p اور n کی جگہ پر x لگائیں گے باقت ساری ترتیب وہی ہے تو ہمارے پاس آئے گا equilibrium constant for mole fraction یا in terms of mole fraction تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ kp کیا ہے kc کیا ہے kx کیا ہے اور kn کیا ہے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں کہ ان چار قسم کے equilibrium constants کا آپس میں کیا تعلق ہے تو relation نکالنے کے لئے سب سے پہلے ہم نکالیں گے relationship of kp and kc kp and kc تو اسی general reaction کو لیتے ہیں یہ جو general reaction ہے اسی reaction کو لیتے ہیں اس reaction میں kp کس کے برابر ہوگی kp kp is equal to یہاں پر ہم نے expression لکھی ہے p c power c پھر p p d d divided by p a power a p b power b جو power ہیں یہ coefficient کو denote کر رہے ہیں اور جو capital letters میں ہیں یہ products اور reactants کو denote کر رہے ہیں اور p denote کر رہی ہیں یہاں پر partial fraction کو تو kp ہمارے پاس اس کے برابر آگئی اب kp کو یہاں پر اس کو kc کو ہم نام دیتے ہیں equation 1 کا kp کو نام دیتے ہیں equation 2 کا یہاں پر kn کو نام دیتے ہیں equation 3 کا اور kx کو نام دیتے ہیں equation 4 کا تو یہ ہمارے پاس کونسی equation ہے equation 2 تو ہم یہاں پر لکھیں گے from equation 2 کیونکہ ہمیں kp اور kc کے درمیان کا relation نکالنا ہے تو ہم یہاں پر kp لیں گے اب kp کے اندر جو p ہے اس کی ہم ideal guess equation سے value نکالیں گے کہ p کس کے برابر ہے تو اس کو equation 2 کہیں یہ ہمارے پاس equation 2 ہے تو ideal guess equation ہمارے پاس ہے ideal guess equation ideal guess equation ہے pv is equal to n r t یہاں پر p کس کو denote کر رہی ہے partial pressure v volume in number of moles are ideal guess constant اور t absolute temperature یہ چیزیں یہاں سے denote ہو رہی ہیں اب ہمیں اس چیز سے کوئی value نکال کر kp کی equation میں put کرنے کے لئے یہاں سے ہمیں find کرنا ہے کہ p کس کے برابر ہے تو p کی value نکالنے کے لئے اس کے ساتھ جو volume ہے یہ جب جائے گا right hand side پر تو یہ denominator میں چلا جائے گا n divided by v into r t p is equal to n by v into r t اب n ہے number of mole اور v ہے volume تو مطلب ہے یہ mole دیسی میٹر کیوں ہے mole دیسی میٹر کیوں ہے اور mole دیسی میٹر کیوب سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو نام دیتے ہیں concentration کا تو n by v یہ برابر ہے c کے اور c کا مطلب ہے molar concentration c کا مطلب ہے molar concentration تو پھر پی کس کے بار اگر ہم n by v کی جگہ c لکھیں تو پی برابر ہوگی کس کے پی از ایکویل ڈو سی آر ٹی اب یہ پر جو پی ہے اس پی کی جگہ ہم سی آر ٹی کی ویلو لگائیں گے پی کی جگہ ہم ویلو لگائیں گے سی آر ٹی لگائیں گے تو اب یہ ویلو ہم پوٹ کریں گے ایکویشن ٹو میں پوٹ پی سی پاور سی تو پی کی جگہ حملے لگانا ہے سی آر ٹی اب یہ سی اور پاور سی یہ دونوں کہا جائیں گے پی کی جگہ تو جو پرادکٹ سی ہے یہ سی کے ساتھ لگے گی اور جو پاور سی ہے یہ بن جائے گی ہول پاور بن جائے گی ہول پاور بن جائے گی اس کے بعد پی ڈی ڈی کو پی کی جگہ ہم لگائیں گے سی آر ٹی اب یہ پرادکٹ ڈی یہ سی کے ساتھ آئے گی اور جو پاور ڈی ہے یہ ہول پاور بن جائے گی ڈی آر پی کی جگہ پھر ہم نے لگانا ہے سی آر ٹی سی آر ٹی اور جو رییکٹنٹ اے ہے یہ سی کے ساتھ آئے گا اور جو پاور اے ہے یہ ہول پاور بنے گا پھر آگے ہم لگائیں گے پی کی جگہ سی آر ٹی رییکٹنٹ بی آئے گے سی کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ اور پاور بی ہول پاور کے طور پر یہاں پر آئے گا تو کے پی کی ایکویشن بن گئی یہ اب یہاں پر جو پاور ہے سی ڈی اے بی اس پاور کو بریکٹ کے اندر ہر چیز پر الگ الگ آئیں گے جب الگ الگ آئیں گے تو یہ برابر آئے گا کس کے دیس امپلائیز دیٹ کے پی از ایکویل ڈو دیکھیں ہول پاور سی ہے نا تو اس کا مطلب یہ پاور سی سی پر بھی ہے اور یہ آر ٹی پر بھی ہے مطلب کنسنٹریشن آف سی پر بھی یہ پاور ہے اور آر ٹی کے اوپر بھی یہ پاور ہے تو سب کے اوپر یہ پاور الگ الگ آئیں گے تو یہ کیا بن پاور دی ہے اس کو بھی الگ الگ آئیں سب کے اوپر تو یہ کیا بن جائے گا سی ڈی پاور ڈی اور اس کے بعد آر ٹی پاور ڈی یہ آگیا اب اس کے نیچے سی اے آر ٹی ہول پاور اے تو سی اے کے اوپر الگ پاور لگائیں گے سی اے ہول پاور اے اور اس کے بعد آر ٹی ہول پاور اے یہ اس طرح ہو گیا ڈیوائیڈ بائی یہاں جو سی بی آر ٹی ہول پاور بی ہے تو سی بی کے اوپر الگ پاور بھی لگے جا سی بی ہول پاور بی اور اس کے بعد آر ٹی ہول پاور بی یہ بن گیا اب کنسنٹریشنز کو ایک ساتھ لے کر آئیں گے اور آر ٹی کو دوسرے فریکشن میں لے کر جائیں گے ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کنسنٹریشن سب کو رکھیں گے ایک فریکشن میں اور جو آر ٹی ہیں ان سب کو رکھیں گے دوسرے فریکشن میں اور کموٹیٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن کے تحت ہم ان چیزوں کی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کموٹیٹیو پراپرٹی یہاں پر لائے جگہ چینج کریں گے کے پی از اکول ٹو دیکھیں یہ ہے کنسنٹریشن اور یہ بھی کنسنٹریشن تو ان کو ایک جگہ پر لکھیں گے تو کنسنٹریشن آف سی ہول پاور سی ہول پاور ڈی یہ ہو گیا اب یہ آر ٹی دونوں کو لے کر جائیں گے دوسرے طرف تو یہ کیا بن جائے گا آر ٹی ہول پاور سی ان ٹو آر ٹی ہول پاور ڈی تو یہ دونوں اس طریق سے ہے اب ان کے ڈی نامیٹرز میں بھی یہاں پر ہم لکھیں گے کنسنٹریشن آف اے ہول پاور اے اور پھر دوسری کنسنٹریشن کون سی ہے کنسنٹریشن آف بی ہول پاور بی ان ٹو اب آر ٹی اے اور آر ٹی بی ان کو یہاں پر لکھیں گے آر ٹی ہول پاور اے ان ٹو آر ٹی ہول پاور بی ملٹیپلیکیشن کر لیں تو اب یہ جو بریکٹ ہے کنسنٹریشن یہ سی کس کو سی 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 یہ کس کو ڈینوڈ کر رہی ہے کنسنٹریشن کون سی کنسنٹریشن کو مولر کنسنٹریشن کو ڈینوڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مولر کنسنٹریشن آف سی پاور یہ کوفیشنٹ سی یا یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو بریکٹ ہیں مولر کنسنٹریشن ہے اور یہاں پر سی ڈینوڈ کر رہی ہے مولر کنسنٹریشن کو تو مطلب یہ ہے کہ صرف یہاں پر سکوئر بریکٹ اور سی لگانے کا فرق ہے باقی ہماری ایکویشن ون کے اندر جو رائٹ ہینڈ سائٹ ہے وہ اور یہ والا فریکشن یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس فریکشن کی جگہ پر ہم لگائیں گے کیسی اس فریکشن کی جگہ ہم لگائیں گے کیسی تو ہماری نئی ایکسپریشن ایکویشن کچھ اس طرح بنے گی کہ کے پی ایس ایکول ڈو کیسی اس سے ہم نے کیا لگایا کیسی اس پوری فریکشن کی جگہ کیسی لگایا اب جو آر ٹی سی آر ٹی ڈی آر ٹی آر ٹی بی ہیں ان کو تھوڑا سا میتھمیٹی کے لی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیکھیں دونوں بے سیم ہیں آر ٹی آر ٹی جب بے سیم ہوگے تو ان کی ملٹیپلیکیشن کے وقت پاور ایڈ ہوں گے تو کیسی ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی آر ٹی پاور سی پلس ڈی 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 یہاں پر کیا ہوگا آر ٹی اب اس ڈی نامنیٹر کو لے کر جائیں گے نیومریٹر میں ڈی نامنیٹر کو لے کر جب نیومریٹر میں جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا کہ کے پی ایس ایکول ٹو کے سی اینڈ ٹو آر ٹی اوپر پاور کیا ہے سی پلس ڈی مائنس اس کا پاور کا سائن چینج ہو جائے گا یا یوں ایک سٹیپ اور کرتے ہیں اینڈ ٹو آر ٹی مائنس اے پلس بی اس کو لے کر نیومریٹر میں گئے تو اے پلس بی تھا اس کے ساتھ سائن لگ گیا مائنس کا تو اب یہ دونوں سیم بیسز آگئے ہیں آر ٹی آر ٹی ان کے پاورز کو پھر آپس میں ایڈ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا کے پی اس ایکول ٹو کے سی اینڈ ٹو آر ٹی پاور سی پلس ڈی مائنس اے پلس بی تو اب دیکھیں یہ سی پلس ڈی کیا ہے اور اے پلس بی کیا ہے تو سی پلس ڈی ہمارے پاس ہیں یہ سی اور ڈی آئے ہیں کہاں سے یہاں سے سی اور ڈی آئے ہیں کوفیشنٹس آف پروڈکس اور اے اور بی آئے ہیں کوفیشنٹ آف ریکنٹس ہے تو یہاں پر کوفیشنٹ آف پروڈکس یہ ظاہر کر رہے ہیں نمبر آف مولز آف پرادکس اور ان سے شو ہو رہا ہے نمبر آف مول آف رییکٹنٹس تو سی پلس ڈی کا مطلب ہے نمبر آف مول آف پرادکس اور اے پلس بی کا مطلب ہے نمبر آف مول آف رییکٹنٹس ہے اب یہ سی پلس ڈی اور اے پلس بی جو ہے ان کی جگہ لکھا جاتا ہے ڈیلٹا ان کے پی از ایکول ٹو کیسی انٹو آرٹی ہول پاور ڈیل ان یہ آگیا یہ ہے ریلیشنشپ بیٹوین کیپی کیسی کیپی اور کیسی کے درمیان ریلیشنشپ بھی آگیا یہاں پر ہماری ایکویشنز کتنی بنی تھیں چار تو اس کو ہم نام دیں گے ایکویشن فائیف کا ٹھیک ہے کہ کیپی اور کیسی کا اپس میں تعلق کیا ہے کیپی از ایکول ٹو کیسی انٹو آرٹی ہول پاور ڈیلٹا ان اب یہ جو ان ہے اس میں سی پلس ڈی اور اے پلس بی کا ڈیفرنس نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نمبر آف مولز آف پرادٹس مائنس نمبر آف مولز آف رییکٹنٹس اس کال ڈیلٹا ان تو ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے برابر آتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رییکشن ہو اس رییکشن کے اندر رییکٹنٹس اور پرادٹس کے مولز کی تعداد سیم ہو رییکٹنٹس اور پرادٹس کے مولز کی تعداد سیم ہو تو وہاں پر کیسی اور کے پی کا اپس میں کیا ریلیشن ہوگا فاریزمپل ایک رییکشن لگ لیتا ہوں ان ٹو پلس او ٹو گوز ٹو این او تو یہاں پر پرادٹس کے مول کتنے ہیں دو تو سی پلس ڈی کس کے برابر ہوگا دو کے رییکنٹ کے مول کتنے ہیں دو تو ڈیل ان کس کے برابر ہوگا یہاں پر ٹو مائنس ٹو اور ٹو مائنس ٹو از ایکول ٹو زیرو تو مطلب یہ ہے کہ اگر رییکنٹس اور پرادٹس کے مولز برابر آئیں تو آر ٹی کے اوپر پاور زیرو بچے گا اور جب پاور زیرو بچے گا تو آر ٹی کس کے برابر ہوگا ون کے برابر ہوگا پاور زیرو ہونے سے کوئی چیز ون ہوتے اب آر ٹی ون کے برابر ہوگا تو کے پی برابر ہوگی کے سی کے تو جب رییکنٹس اور پرادٹس کے مولز کی تعداد برابر ہو اس وقت کے پی اور کے سی ایک دوسرے کے برابر ہوں گے اپنے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم فائند کریں گے کہ کے پی کا کے ایکس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور کے پی کا کے ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ